بھارت کے بڑھتے گلوبل قلسے چین اور پاکستان دونوں پریشان ہیں لیکن اب چین بھی اسی راستے پر چل پڑا ہے جس نے پاکستان کو برباد کر دیا پاکستان کے پی ام سہباز شریف بیجنگ گئے اور وہاں بھی آتنکواد کا وہ سنکرمڈ چھوڑ آئے جو پاکستان میں مہاماری بن گیا ہے کوفیا انپوٹ مل رہے ہیں کہ چین نے بھارت کے خلاف آتنک کا مارگ چھن لیا ہے جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں ہمیں آرے دیش کو ہمیں پہنچانا ہے اب جو کرنا ہے وہ گلوبل بینک مارک کو پار کرنے والی دیتہ میں کرنا ہے جس کے بعد سرکشا بلو نے ایک بار پھر اس پورے علاقے میں کارڈنین سرچ آپریشن چلایا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمہو کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ بی ایس اف اور پیرا میلٹری فورسی جو ہے وہ یہاں پر تینات کی گئی ہے آج یہاں پر ایک بار پھر سے کارڈنین سرچ آپریشن چلایا گیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی یہاں پر کوئی سندگ تو نہیں ہے کیا واقعی یہاں پر کوئی آتنکی تو نہیں چھپا ہمارا نیت کا انٹریسٹ ہمارا سیلپ انٹریسٹ سرو پر ہی ہے اور اس سے کونتی کے لیے ہم ہر سمبھو قدم اٹھائیں گے پاکستان اور چینہ کے بارے میں کہا وہ الگ دیش ہیں رشتے بھی کچھ الگ ہیں وہاں جو سمسیا جو ہے وہ بھی کچھ الگ ہے نو جون کو دلی میں پی ایم ناریندر مودی نے تیسری بار پردھان منتری پت کی شپت لی اور اسی شام جمبو کشمیر کے ریاسی میں کائر آتنکیوں نے کٹرا سے شپت کھوڑی جا رہی تیرت یاتریوں سے بھری بس پر انتھا دھند پائرنگ کر دی آتنکیوں کے اس حملے میں نو شردھالیوں کی موت ہو گئی چالیس سے زیادہ خائل ہو گئی ریاسی کے بعد کٹھوا اور ڈوڈا میں بھی آتنکیوں نے اٹاک کیا سگھن سرچ آپریشن چلا مٹھےڑ کے دوران دو آتنکی مارے گئے نو جون کے بعد پانچ دنوں میں آتنکیوں کے حملے اور مٹھےڑ سے جڑی پانچ بڑی گھٹنائے ہو چکی ہیں بدھوار کو سرکشا بلو نے کٹھوا کے سیڈا سوہل گاؤں میں پندرہ گھنٹے کے آپریشن میں دو آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا تھا اب نئی خبر یہ ہے کہ اس علاقے میں کچھ اور آتنکیوں کی موگمنٹ کا پتہ چلا ہے لوکلز کے مطابق یہاں پہ دو سندگ دیکھے جاتے ہیں جس کے بعد سرکشا بلو نے ایک بار پھر اس پورے علاقے میں کارڈنین سرچ آپریشن چلایا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمہو کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ بی ایس اف اور پیرا میلٹری فورسی جو ہے وہ یہاں پر تینات کی گئی ہے اور اس پوائنٹ سے آگے کسی کو بھی جانے کی انومتی نہیں ہے کل رات سے ہی لگاتار جمہو کشمیر پولیس کی طرف سے کارڈنین سرچ آپریشن جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے اور یہاں پر آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جوان جو ہے وہ یہاں پر alert ہے اور یہ آشنگ کا جتائی جاری ہے کہ شاید یہاں پر دو اور سندگ تھو کیونکہ لوکلز کی طرف سے پولیس کو یہ انفارمیشن دی گئی ہے کہ یہاں پر دو سندگ دیکھے گئے تھے اور اس کے بعد ایک بار پھر اسی پورے گاؤں میں کارڈن جو ہے وہ پولیس اور جمہو کشمیر پولیس کی طرف سے لگایا گیا ہے اور یہاں سے آگے کسی کو بھی جانے کی انومتی نہیں ہے کٹھوا کے علاوہ ڈوڑا زلے میں بھی آتنکیوں کی موگمنٹ کا پتا چلا ہے جمہو کشمیر پولیس اور پیرا ملٹری فورسز نے پورے علاقے کو کارڈن کیا ہوا ہے پورے علاقے کی سگھن تلاشی کی جا رہی ہے لیکن جس طرح پچھلے پانچ دنوں میں پانچ آتنکی گھٹنائے سامنے آئی ہیں اس نے بڑا سوال کھڑا کیا ہے نوجون کو پردھانمنطری کے شپت گرہن کے تورند بعد اچانک جمہو کشمیر میں آتنکی گھٹنائے کیوں بڑھ گئیں دو سال کی خاموشی کے بعد اچانک گھاٹی اور جمہو میں اتنے آتنکی کیسے سکری ہو گئے ان آتنکیوں کے پاس سے میڈ ان چائنہ ہتھیار کیوں مل رہے ہیں کیا اب پاکستان کے ساتھ ساتھ چین بھی بھارت میں آتنکیوں کی سپلائی کر رہا ہے آتنکیوں کو جنگل میں ڈھونڈا جا رہا ہے ندیوں کے کنارے کھوجا جا رہا ہے جھرنوں کے پاس سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے ڈرون سے نظر اکھی جا رہی ہے گھروں کی تلاشی لی جا رہی ہے یہ گھاٹی میں داخل ہوئے آتنکیوں کو ڈھونڈنے کے لیے چلائے گئے سب سے بڑے سرچ آپریشن کی تصفیریں ہیں پچھلے کچھ دنوں میں کیسے جمہو اور کشمیر گھاٹی میں آتنکی گھٹناوں میں تیزی آئی ہے اس کے بارے میں وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک تصویر دیکھئے جس وقت بھارت میں چناؤوں کے نتیجے آ رہے تھے اس وقت پاکستان کے پردھانمنٹری شہباز شریف بیجنگ میں تھے یہ کوئی کورا سنیوگ نہیں ہے کہ بھارت میں چار جون کو جس دن لوگ سبھا چناؤوں کے نتیجے آنے تھے اسی دن پاکستان کے پردھانمنٹری شہباز شریف چین کے یاترہ پر نکل گئے شہباز شریف نے بیجنگ میں چین کے پردھانمنٹری لی کی آنگ سے ملاقات کی چین کے راشترپتی شری جنپنگ سے سیکرٹ میٹنگ کی اس کے بعد چین کے شیان اور چینگدو شہر میں چین کے ادھیکاریوں کے ساتھ کئی سیکرٹ میٹنگ کی اور جیسے ہی نو جون کو شہباز شریف واپس پاکستان لوٹے بھارت میں ایک کے بعد ایک آتنگ کی گھٹنائے ہونی شروع ہو گئے بارہ جون رات آٹھ بچ کر بیس منٹ توڑا جمعو توڑا کے کوٹا ٹاپ میں آتنگیوں اور سرکشہ بلوں کے بیچ مٹھ پھیڑ ہوئی اس میں سپیشل آپریشن گروپ یعنی ایسو جی کے کانسٹیبل فرید احمد زخمی ہو گئے اس کے بعد پورے علاقے میں آتنگیوں کے خلاف سخن سرچ آپریشن شروع ہو گیا سوطروں سے ملی جانکاری کے مطابق پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں سترہ ٹریننگ کیمپ سیتیس لانچ پیڈ اور کئی آتنگی جو اس وقت لانچ پیڈ پر ایکٹیو ہے اور اس پریاس میں ہے کہ ان کو گس پیٹ کے لیے ایک موقع مل سکے لیکن لائن آف کنٹرول اور انتراشت سیما پر بھارتی سانہ اور بی ایس اف پوری طریقے سے الٹ ہے 11 جون رات دو بجے دوڑا جم آتنگیوں نے دوڑا کے بھدروا بٹھان کورٹ مارک پر چار راشتری رائیفلز اور پولس کی جوائنٹ چیک پوسٹ پر فائرنگ کی پانچ جوان اور ایک سپیشل پولس آفیسر ایس پیو خائل ہو گئے حملے کی سمیداری آتنگوادی سنگٹھن کشمی ٹائگرز اور جیشے محمد نلی 11 جون کٹ ہوا جم پاکستان بورڈر سے لگے ہیرانگر کے سیدہ سکھل گاؤں میں دو آتنگیوں نے گھروں کا دروازہ کھٹ کھٹا کر پانی مانگا گرامیڑوں کو شک ہوا تو دروازہ بند کر شور مچائے اس کے بعد آتنگیوں نے دا بڑھ توڑ فائرنگ شروع کر دی آتنگیوں کی فائرنگ میں ایک گرامیڑ گھائل ہو گیا مڈھیڑ ہوئی تو ایک آتنگی اس سے دن مارا گیا 15 گھنٹے تک چلی مڈھیڑ کے بعد اگلے دن یعنی 12 جون کو دوسرا آتنگی بھی مارا گیا جمہو کشمیر پولیس کو آتنگیوں کے پاس سے امریکہ کی ایم 4 کاربائن چین میں بنے گرینیڈ اور پاکستان کی چوکلیٹ برامت ہوئی آتنگی حملے میں سی آر پی ایف کے جانباز جوان کبیر داس اوئی کے شہید ہو گئے 9 جون کے بعد ایک کے بعد ایک ہوئی آتنگی گھٹناوں کے بعد 13 جون کو پردھانمتری نرند مودی نے NSA اجیر ڈوبھال کے ساتھ ہائی لیول میٹنگ کی بڑا سوال یہ کہ کیا یہ آتنگی گھٹنا ہے اس لیے بڑی ہیں کیونکہ پارٹی سے سینہ کی ٹکڑیوں کو لسی پر تینات کر دیا گیا ہے کتنا تو تیہے کی شہباز شریف کے چین دورے کے تورن بات ڈھاٹی میں آتنگ کی گھٹنایں بڑھیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چین نے آتنگیوں کے گلوبل سپلایر کو ٹیرر پھیلانے کے کام میں بھی مدد کرنی شروع کر دی ہے خوفی اینپوٹ یہی بتا رہے ہیں دارک میں چائنا ایکچولی بوکھلایا ہوا ہے کیونکہ یہ اس کی سٹریٹیجی میں نہیں تھا اس کے ٹیکٹیکل ڈس اڈوانٹیج میں آ رہا ہے کہ پروپس وہاں پر کنٹینیوسلی ڈپلائیڈ رہیں گے جو انڈیا نے بڑی آسانی کے ساتھ کر لیا ہے سو آٹومیٹیکلی جس طریقے سے آر آر کو شفٹ گیا گیا ہے جس طریقے سے پچاس سے ساٹھ ہزار لوگ وہاں ڈپلائیڈ ہیں ایک ہیوی ایکیپمنٹ ٹوٹل ایکیپمنٹ وہاں پر ڈپلائیڈ ہے جو چائنا نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا 13370 ہٹنے کے بعد تیزی سے گھاٹی کے حالات میں سودھار آئے جن جیون سامانی ہونے لگا تو کشمیر کے لوگوں کی مانگ کو دیکھتے ہوئے سرکار نے دھیرے دھیرے وہاں سے فوج ہٹانے کا کام شروع کر دیا ان جوانوں کو LOC سے ہٹا کر LAC پر بھیج دیا گیا لیکن LOC پر ہوئی نئے تیناتی کے بعد چین بوخلا گیا ہے کشمیر میں شانتی اور پاکستان کے ساتھ جڑے لائن آف کنٹرول پر خاموشی چین کو پسند نہیں ہے کیونکہ ایسا ہونے سے بھارت چین سے جڑے لائن آف ایکچوال کنٹرول یعنی LOC پر اور مضبوط ہو جاتا ہے ہمارا نیت کا انٹرسٹ ہمارا سیلپ انٹرسٹ سرو پری ہے اور اس کی کوٹی کے لیے ہم ہر سمبھو قدم اٹھائیں اس لیے چین ہر حال میں چاہتا ہے کہ گھاٹی میں تناؤ بنا رہے سینا آتنکیوں کے صفائے میں بلچی رہے لیکن چین اور پاکستان بھول گئے ہیں یہ نیا بھارت ہے ہر مورچے پر مضبوط ہے جمہو کشمیر میں سینا کے پاس ایک لاکھ تیس ہزار جوان ہے ان میں سے لگ بھگ اسی ہزار سیما پر تینات ہے راشتری رائیفلز کے لگ بھگ چالیس سے پیتالیس ہزار جوان کشمیر کے بھیتری علاقوں میں آتنگواد رودھی ابھیان کی ذمہ داری سبھال رہے ہیں اس کے علاوہ جمہو کشمیر میں سی آر پی ایف کے قریب ساٹھ ہزار جوان ہیں ان میں سے پیتالیس ہزار سے زیادہ کشمیر گھاٹی میں تینات ہیں جمہو کشمیر پولیس کے جوانوں کی سنکھیا بھی تیراسی ہزار ہے اس کے علاوہ انیہ کیندری سشستر پولیس بلوں جیسے سی ای پی ایف کی کچھ کمپنیاں بھی گھاٹی میں تینات رہتی ہیں علاقی گھاٹی میں سرکشہ ستھیتی کے آدھار پر ان آکڑوں میں بدلاؤ ہوتا رہتا ہے جس طرح پاکستانی پردھان منتری شہباز شریف اور چین کے راشپتی شی جنگپنگ کی سیکرٹ میٹنگ کے ترند بعد آتنکی حملے بڑھے اور جس طرح سے ان آتنکیوں کے پاس چین کے ہتھیار ملے ہیں اسے دیکھتے ہوئے بھارت کی سرکشہ ایجنسیوں کو جمہو کشمیر میں لگاتار ہو رہے آتنکی حملوں کے پیچھے پاکستان اور چین کی ساجہ چالبازی نظر آ رہی ہے بھارتی سینہ نے حال ہی میں قریب پچاس ہزار سے لے کر ساٹھ ہزار تک آر آر یعنی راشتری رائیفلز کے جوانوں کو ایسٹن لداخ میں الگ الگ لوکیشن پر تینات کیا ہے سرکشہ ایجنسیوں کو ملی جانکاری کے حساب سے فورسز کا دھیان بھٹکانے کے لیے جمہو کشمیر میں لگاتار آتنکی گھٹناوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے لیکن ان آتنکیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ختم کرنے کا کام یعنی آپریشن آل آؤٹ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے موسیقی یہاں رابود ٹیو نین موسیقی